عدیل صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں زمن انتخابات کو یہ جو انتخابات ہیں کیا ماضی کے انتخابات سے آپ کو زمن انتخاب مختلف لگ رہے ہیں یا کچھ بہتر ہوئے ہیں دیکھیں یہ انتخابات آٹھ فروری کا ایک ریپیٹ ٹیلی کاس تھا صرف ایک چیز اس میں مختلف لگی ہے اور وہ بھی دھاندلی سے متعلق کیا یعنی یہ نہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی دھاندلی ہوئی ہے لیکن وہ ایک نمبر تبدیل ہو گیا ہے وہ نمبر کیا تبدیل ہوا ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن کو فارم سنتالیس کا الیکشن کا جا رہا تھا اور آج کا جو الیکشن ہے یہ فارم پینتالیس کا الیکشن ہوگا کیونکہ اس مرتبہ جو انتظامیہ ہے اور جو ظاہر ہے اب ان کی حکومتیں بن چکی تھیں اور انتظامیہ ساری ان کے انڈر تھی اور ان انتخابات میں انہوں نے کہا فارم سنتالیس کے انڈ پہ جا کے تبدیل کرنے ہیں شروع میں فارم پینتالیس سے تبدیل کرتے ہیں تو یہ حسن صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خاص طور پہ جو گجرات کے اور جو دیگر حلقے ہیں تو وہاں سے ہمیں بھی ایسی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہوئیں کہ لوگوں کا اس انتخابی نظام سے اعتماد اٹھ گیا ہے اس کا دازہ اس پاتھ سے لگائیں کہ گجرات میں جو پی پی بتیس ہے اس میں پہلے جو پانچ گھنٹے میں ایک پولنگ سٹیشن کا یہ عالم تھا کہ وہاں پر صرف اسی ووٹ کاسٹ ہوئے تھے اور ایک پولنگ سٹیشن کے ہمارے پاس نمبر آئے اس میں پہلے پانچ گھنٹے میں جو ہیں وہ صرف تئیس ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے تو جب یہ عوام کی دلچسپی کا عالم آپ کے انتخابی نظام پہ انتخابی عمل پہ رہ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انتخابی نظام میں ایک بہت بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے یہ بلکل ایسی ریفارمز نہیں جو ہم ہر دو تین سال بعد قانون میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے کر دیتے ہیں بلکہ اس میں بہت بڑی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اور اس میں چیکس اور بیلنسز بڑھانے کی ضرورت ہے اور اب ہمیں ٹکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا اب ہمیں یہ جو فارم پینتالیس چھالیس پولنگ ایجنٹ یہ والے معاملے سے تو عوام کا اعتماد اٹھ گیا اب تو آپ اگلا الیکشن شفاف بھی کرا دے گے لوگوں نے اس کو وٹنس کر لیا ہے دو اتخابات میں جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے لوگ شک کا فائدہ دیتے تھے الیکشن کمیشن آٹھ فروری کو بھی یہی کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو تھے وہ آٹھ فروری کی شام بڑے اتمنان سے بیٹھے ہوئے کہ بڑے پورم الیکشن ہو گئے کوئی اس طرح کی واقعی ہوئے تو وہ بھی بڑے پورم تھے اس میں بھی کوئی بڑا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا ہوا کیا اس شام کے بعد اس الیکشن کی کریڈیبیلٹی جو تھی وہ تباہ ہوئی تھی جس میں انتخابات کا جو پروسس ہے وہ رک گیا تھا وہ جو نتیجہ کمپائل کرنے کا اور اس کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد بلکہ کئی روز کے بعد بھی نتیجہ نہیں آ سکا تھا تو الیکشن پورا مند کرا دینا کیا صرف اس کی ذمہ داری ہے پھر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا اس کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن یہ تو اب بات کہنے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آٹھ فروری کو بھی ایک شفاف انتخابات کرانے میں ناکام ہوا الیکشن کمیشن آج یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں بائیس حلقوں میں ان میں بھی شفاف اور کرنڈیبیلٹی والے انتخابات کرانے میں ناکام رہا اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو ادارے ہیں یہ اپنا کام کرنے کی بجائے یہ دوسرے کاموں میں پڑے ہوئے تھے یعنی الیکشن کمیشن آٹھ پاکستان کو اس سے زیادہ دلچسپ اس بات پہ تھی کہ شفاف انتخابات کی بجائے وہ فلان پارٹی نے ایسے کیوں کیا اس کا انتخابی نشان فلان پارٹی فنڈنگ کے معاملات فلان پارٹی نے اس طرح کرنے لیکن جو اس کی اپنی ذمہ داری ہے جو اس شفاف انتخابات کرانے ہیں وہ اس میں وہ کامیاب نہیں رہا اور یہی وجہ ہے کہ اب انتخابی نظام جو ہے وہ اتنا زیادہ متنازہ ہو گیا ہے کہ اب اگر ہم تکنالوجی کے ذریعے اس میں بڑی ریفارمز نہیں لے کے آتے اب دیکھیں نا آپ کے پیرلل ہمارے ہمسایہ ملک میں الیکشن چل رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا اس کی رپورٹنگ کر رہا ہے لیکن انفارشنیٹلی ہم اپنی جو جمہوری نظام ہم اس کو صرف یہ کتابوں کی حد تک رہ گیا ہے یہ صرف ایک کہ جی آئین میں جو دو سو اٹھارہ میں لکھا ہو ہے کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے یہ جی انتخابات یہ الیکشن کمیشن سب سے بڑا اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ رزسٹ کر رہا تھا ای وی ایم کے اوپر یہ الیکشن کمیشن اس وقت جو الیکٹرونک ڈیوائسز کا جو استعمال تھا جو اوورسیز ووٹنگ کے رائٹس دینے کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس وقت کمیٹیو میں اس طرح کے یہ بہانے جو ہیں وہ تراشے جا رہے تھے نہیں یہ ہو گیا تو الیکشن کی ساکھ متاثر ہو جائے گی فلان ہو گیا تو الیکشن کی اوہ بھائی آپ نے جو الیکشن کرائے ہیں ان کی ساکھ کیا رہ گئی ہے یہ ملک کی تاریخ کے متنازہ ترین الیکشن انہوں نے اس وقت آٹھ فروری کو بھی کرائے اور آج بھی جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ فارم پینتالیس کے الیکشن آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ سیاسی جماعتیں یہی رونا روتی دکھائی دے رہی ہوں گی کہ اس مرتبہ انہوں نے کہا فارم سنٹالیس کیا تبدیل کرنے فارم پینتالیس تبدیل کر دے تو برحال آپ دیکھیں کہ جس طرح کی جو اطلاعات آ رہی ہیں جو ترن اوٹ ہے ترن اوٹ بہت ہی لو رہا بہت ہی لو رہا اور اب جو ووٹ نکلیں گے اور جو فارم سنٹالیس کمپائل ہو رہا ہوگا اس میں اب ترن اوٹ اگر جاتا ہے یہ کوئی چالیس پہ جاتا ہے پینتیس چالیس پینتالیس کے اگر درمیان جا کے ریپورٹ ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو یہ تمام ذمہ داری بارہ لے الیکشن کمیشن کی ہے کہ اس کی ساکھ کس طرح بحال کرنی ہے لوگوں نے اس الیکشن میں اپنی ادم دلچسپی ظاہر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ان کا اس اتخابی نظام